ایک بھی ایک میں میں آپ کو یہی روکنا چاہتا ہوں اس کے بعد پرکار سنگھ بادل ڈیپٹی سیم لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ سینٹر گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ ڈسکرنیشن کرتی ہے تو کیا پھر بادل اس کو بھی کام کرنے کا دھنگ نہیں یہ صرف مریندر مودی کو ہے پہلے میری بات یہ سنیے پہلی بھی آپ کی جواب کا یہ ہے کہ جب یہاں سے گہر آجے رہتا ہے پانچ بات چھے مہینے ہم نے صرف وہ آتا ہی نہیں تھا اور جب اس نے آنا ہے آگر سینٹر گورنمنٹ کے خلاف کوئی لوگوں کو ایسا بیان دینا ہے کہ لوگوں کو لگے گئے یہ تو اس لوگوں کے ساتھ بڑا دھکا ہو رہا ہے آج ہم نے سر کے سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ یہاں پر کبھی رہتا ہی نہیں ہے اور اس کی کبھی ہی ٹیڈنیشن نہیں رہتی ہے لوگوں کو ایکسیسیبل ہی نہیں ہے آج وہ عبر سر میں ایسٹ میں سے چیٹ ہوڑا رہا ہے میں آپ کو دعویے سے کہتا ہوں کہ وہ جب اور دس یہاں سے آر کے جائے گا کیونکہ عبر سر کے لوگوں کو اس کا پتہ لگ جیا ہے آج میں جہاں بھلے مصاحب اس کا تو پانچ سو کے نوٹ والا حال ہو گیا کوئی پارٹی اس کو لینے نہیں رہی وہ تو پہلے بول رہے کہ میرا پانچ سو کے نوٹ والا حال سرکار نے کیا ہے وہ تو یہی شروع سے یہی بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ڈیجے سی نے اور کالیدن نے ملکے کیا ہے پارٹی نے اتنا بڑا اس کو مان دیا کہ راجیہ سمجھ میں اس کو اپی بنا اور اس ٹائم میں اسے پتہ تھا زیادر موڈی جی کے کہنے کے پر وہ اس کی بنا اسی ٹائم میں کہتا کہ وہ نہیں بنتا لیکن اس ٹائم میں اس کے مند میں تھا کہ میں چیپسٹ بننا ہے اور عام آدھی پارٹی اسے جا کے بننا ہے پھر عام آدھی پارٹی اس کو نہیں لیا پھر اس نے اپنی آواز پنجاب بنا لی آواز پنجاب میں چار آدمی اس کے ساتھ جڑے چار میں دو بھائی چھوڑ کے چلے کہ اس کو دیکھ رہی یہ آدمی تو کسی طرف لگتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں وہ کبھی کاغنسیات سوزا کرتا رہا کبھی آب آدھی سان یہ سب لوگوں کو جھگ جھا ہے اور انٹی میٹلی اب وہ کاغنس میں آگیا ہے وہ آدمی جو اپنی پارٹی کو ماں کہتا تھا وہ آدمی جس نے پارٹی کو اس کو جان پہچان دی جس نے پارٹی میں اس کو میمبر پارلیمنٹ بڑھایا اتنا بڑا سمبھال دیا اس پارٹی کو چھوڑ گیا دوسری پارٹی میں چلا گیا ایسے بیقتی کو دیش میں کوئی بتاشت نہیں کرتا اور پھر اس کی گلتی کیا ہے کہ وہ اپنی سر کے موٹروں کے پاس ہی آگیا جہاں پر موٹروں کے پتہ لگیا گیا پر آپ پارٹی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ خالصہ کالیج کی گورننگ کانسل کے انڈری سیکٹری جی ہیں اور امسر لوگصبہ سیٹ سے امسر لوگصبہ سیٹ سے جو چناب جیتے تھے وہ بکرم سنگھ میں جیتیا کے گرینڈ فادر سرجی سنگھ پارٹی چینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی کیونکہ لگاتار ہر الیکشن میں کتنی لیڈرز آپ کے پارٹی چینج کر کے دوسری پارٹی میں چلے گئے کتنے آپ کی پارٹی میں آگئے امسر لوگصبہ سیٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے بارے میں چرچہ ہے کہ جنڈرمون سنگھ چینہ بہت کلوز ہیں اور ان جیٹ لکے اور یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے ان کو سیٹ دی گئی حالانکہ اسیمبلی الیکشنز میں ان کی پرفارمنس کچھ ایسی نہیں رہی کہ اس سیٹ سے ان کو اتارا جاتا ہے یہ آپ کے بیرودی لگاتا پچار کر رہے ہیں دیکھئے یہ کوئی پچار کو برا نہیں ہے ان کا اشیر بات ہے میرے اوپر مجھے اس بات سے بہت بڑا بہت ان کا پوری پارٹی کا حسن مند رہوں میں ساری اوپر کہ انہوں نے میرے اوپر بھرسا کر کے مجھے اوپرسا لوگ سبا کے لیے بتا رہا ہے میں اس لیوں کا بہت شکر گزار ہوں اگر آپ کسی پارٹی میں اپنے بڑے لیڈر کا کسی کے اوپر آپ کے اوپر ہاتھ رہتا ہے یا کسی بڑے اس کو بری باتیں کہیں یہ تو بری بات نہیں پسند ہے آپ اپنے کسی بڑے لیڈر کو بہت پسند کرتے ہیں کوئی لیڈر آپ کو اور کچھے اپنے کاریکنس پسند کرتا ہے تو کیا بری بات ہے یہ اچھی بات ہے چینہ صاحب آپ کو کسی چیز کی لگتا ہے کہ کچھ فائٹ بہت مضبوط ہے یا کہیں چنوٹی کڑی ہے کیونکہ حالی کے دنوں میں جتنا نوٹ بندی کا ایفیکٹ ہوا اس کے بعد ارن جیٹلی کا اوپر اشیرواد ہے امر سر کے لوگوں نے ہی ارن جیٹلی کو بہت بڑے مارجن سے ہروا دیا تو اپنے لگتا کہ آپ کی فائٹ زیادہ تف ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ اس کا بات میں آپ کو جواب دیج کو ہوں اس سوال کو آپ نے سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ امر سر کے لوگ بہت پشتا رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ نوٹ بندی نہیں جوڑا ہے آج امر سر کا ہر بوٹر اس بات کو پشتا رہا ہے اور آپ نفیزے میں دیکھنا امر سر کے لوگ کتنے بڑے مارجن سے چھتا تھے ہیں پر اس سیٹ کی امر سر لوگ سباہ سیٹ کی اگر اتحاس دیکھیں تو یہ زیادہ تر سیٹ کانگریس کے پاس رہی ہے کوئی خاص سٹریٹیجی آپ بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے بیج جانا ہے سکھ ووٹس کی گنتی بہت زیادہ ہے آپ کے سبی جو نو اسیمبلی آ رہے ہیں سیٹس میں تو سٹریٹیجی کس طرح سے آپ نے بنائی ہے اس کے سٹریٹیجی میں آپ کو الیکشن کے بعدیں بتاؤں گا میں نے کیسے الیکشن لڑی ہے پہلے سٹریٹیجی نہیں بتاؤں گا اب آپ انہیں الیکشن لڑنے دیجئے آپ چار تاریخوں جب بوڑے پڑے گی فبرری میں اس کے بعد آپ کو میں نے ذہر آم آمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اس بار چنان میدان میں پہلے ڈاکٹر دلجیت رہے ہیں ڈاکٹر دلجیت نے بھی امید سے زیادہ ووٹ حاصل کیے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں میرے سامنے کانورس کے کینڈیڈیٹ اور آم آدمی پارٹی کینڈیڈیٹ آپ آپ ان کا لوگوں سے کیوں لیجئے تو آپ کو بتانے چاہے گا میں کسی کلاب کچھ نہیں بڑھوں گا میرے ملتر ہیں سارے پر آپ کو کون سا لگتا ہے کہ آپ کے لیے چنانتی کون بن سکتا ہے کانورس کا کینڈیٹ یا آم آدمی پارٹی کا کانورس کی چنانتی ہے کسی سیڈ کے اوپر آم آدمی پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں پورے پجاب اور میری سیڈ کے اوپر تو بالکل ہی نہیں ہے ہماری نو مدان سفاکو پر کسی آم آدمی پارٹی کی کوئی آدھار نہیں ہم آپ کو لگتا ہے کہ انٹی انکمبنسی جو ہے اس بار سٹیٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ یہ کہیں رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ کے رستے میں دیکھئے انٹی انکمبنسی کس کی ہوتی کسی کا کام نہیں ہوا ہوگا انٹی انکمبنسی اس پہ بھولتے ہیں کوئی انٹی انکمبنسی نہیں ہے اتنی دیولمنٹ کرائی ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے کہ وہ سامنے پورے سٹیٹ گھوم کے دیکھئے پوری تصویر سامنے بھولتی ہے خاص طور پر ہمارے عمر صاحب کی شہر کی تصویر ہی بند نہیں ہوں اور لوگوں کے مند میں جو ایریٹیز سٹیٹ بنی ہے جو گیڑا مندر کی جو گلیارہ بن رہا ہے اور جو بھگوانی کبالی کا جو مندر بنائیا ہے وہ کبھی اور کوئی نہیں سی بلانتا ہے یہ بہت بڑی سوچ ہے اس لیے دیولمنٹ سامنے جو ہرمندر صاحب کے نزدیک جو ہیریٹیز سٹیٹ بنائی گئی ہے ہیریٹیز اس کو بہت بڑی ایک چیز ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا لوگوں نے پنجاب میں کیا دیش میں کیا ویدیشوں تک بھی اس کو سکھ بوٹس کی بہت آتھ ہے یہاں پر آپ ایک سکھ فیس کے طور پر آپ کو اتا رہا ہے تو ان چیزوں کے کمبینیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ستکار لوگوں کے مند میں ہماری سر کے سوڑ مندر کا ہے جو رامدازی نے جو چوتھے گرنانک تھے انہوں نے یہ سٹی کو بسایا دربار صاحب بڑھایا اور دربار صاحب کی جتنی سندری کرنے ہوا ہے اس کا لوگوں کے مند میں بہت بڑا اثر ہے اور لوگوں کے مند میں اس میں دھارمک سرتا ہے بہنچا ایک جب خالصہ کالج کو یونیورسٹی بنانے کی بات چلی تھی اس ٹائم بھی اس فیصلے کا بہت زوردار ورود ہوا تھا ابھی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیمپیننگ شروع کی ہے تو یہ مدہ پھر سے زندہ ہو گیا پچھلے کچھ دنوں میں دبا رہا ہے پر یہ دوبارہ سے بات نکلی ہے چونکہ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ویوز لے کر آئے ہم نے لوگوں سے بھی ویوز لیے آپ کے اپوننٹ آپ کو نہیں پتہ جانے کے لئے بات چلی تھی دو جار گیارہ میں لوگوں نے کہا کہ جو خالصہ کالج کی بلٹے گئے اس کو خالصہ کالجی تھی ہماری مند میں نے مان لیا اور جن لوگوں نے بھروت گئے لیا اس نے سب کو لکھ کے دیا کہ آپ اس کو اٹرونمس کالج ہم نے بنا دیا اور اس کے بعد میں جو یونیورسٹی ہے انہوں نے اس کا سواگت کیا پر ہم نے اس کو خالصہ کالج چھوڑ کے دوسری نیورسٹی بنا لی اس کا پورے ہمارے تیچنگ سطاف نے اور پورے سیکھ جگت نے اس بات کا مہان کیا سبان کیا بہت سارا پر سنگل بروت نہیں ہے کانگرس نے اس ٹائم بھی بہت بروت کیا تھا اس ڈیسیزن کا یہ ہی تو بات ہے کیونکہ جب آپ الیکشن میں آگئے ہیں کانگرس نے اس ٹائم بھی اس کا بروت کیا تھا اور کانگرس کے گلیاروں میں ابھی بھی یہ چرچہ دوبارہ سے نکل رہی ہے کہ یہ صرف ایک پریوار کو یا ایک پارٹی کے پرباہ میں آ کر لیا گیا فیصلہ ہے پارٹی صاحب آپ بہت پرانے گھڑے مجھے اڑھا پھار رہے ہیں راجمیتی میں چینہ صاحب کبھی کچھ نہیں راجمیتی میں ہمارے کالسہ کالج کی گورننگ کونسل ایک الیکٹڈ بوڑی ہے جس کے اچو ایک میمبر ہیں اور اس کی ہر پانچ سال بعد لیکشن ہوتی ہے وہاں پر کسی پروار کرنا کب جا رہا ہے نہ آج ہے نہ کبھی رہے یہ مطلب ہی نہیں اس لیے اس لیے باتوں کا کوئی اثر نہیں چینہ صاحب نبجو سنگھ صدو ریلیاں شروع کر رہے ہیں پرسوں سے تو ظاہر طور پر آپ کو ضرور نشانے پر لیا جائے گا تو کیا آپ نے نبجو صدو کے لیے بھی ایک وہ ایک بڑے اوریٹر تو ہیں ہی ان کے لیے بھی کچھ خاص کاؤنٹر پلین تیار کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا اوریٹر نہیں ہے چھٹکلے سے لاکے چلے جاتا ہے اور ہمارے گروہ گمیسی نے کہا ہے میں ان کا انوائی ہوں اپنے گروہ نانکہ کہ پہلے ہم کبھی بار نہیں کریں گے اگر لیٹیم اگر وہ بار کرے گا تو ہمارے پاس ہزار جواب ہیں ہزار بکتا ہے اس کے خلاف بڑے ہم پہلے بار نہیں کریں گے دیکھیں پہلے وہ بار کرتا ہے پھر جن دنوں میں نبجو سنگھ سیدھو کی واپسی کی چرچہ ہوئی تو انہی دنوں میں بی جے پی کا امرسر سے ہی کچھ لوگ نبجو سیدھو کی سپورٹ میں بھی آگئے اب لگتا ہے کہ اس بی جے پی کو ہمارا ایک بی جے پی کا آدمی اس کے حسن میں نہیں آیا نہ کچھ چھوڑ کی گیا دیکھئے پریس کانفرنس ہوئی ہے امرسر شہر میں ہوئی ہے یہ سب ہی جانتے ہیں کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا نہ میں کر رہا ہوں نہ میں کسی سے ایک کے بارے بھی ایک بھی ہمارا بی جے پی کا آدمی اس کے ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا آج کی دیر تک کلکوں کو چاہے مجھے پتہ نہیں آج کی دیر تک ایک آدمی بی جے پی کا شہر میں کا جلتا اس کے ساتھ نہیں گیا نہیں گیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو سنگھت کرنے کی ضرورت ہے اپنی امرسر لوگ سبا سیدھو کیلئے دیکھئے آج ہی مجھے پتہ لگا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمارے کمال شرمہ جیے پورو دیکس تھی ان کو امرسر لوگ سبا کا اور چارے ویدان سبوں کا انچارج بنا کے بھیج دیا ہے تو ایسی کوئی بات کہ ہماری پارٹی یونیٹڈ ہے کالی دل یونیٹڈ ہے ہم دونوں ملکے ایک اٹھلی ایلیکشن لڑے گی کوئی پراؤنم کون سے ایسے خاص ایجنڈے ہیں یا کون سے ایسے چیز ہیں جن کو لے کر آپ چنام میدان میں اتر رہے ہیں کیمپیننگ میں فوکس کس چیز پر رہے گا دیکھئے سٹیٹ کی ڈویلمنٹ امرسر کی ڈویلمنٹ اور نیدر موڈی جی کی لیڈرشپ کے اندر پورا دیش تتی کر رہا ہے پوری دنیا میں ہمارے دیش کا نام بڑا ہے میں اس پارٹی کا میمبر ہوں میمبر پارلیمنٹ میں اس لیے اگر نیدر موڈی جی کا آج اتنے لوگ ان کا نہائی بن گئے ہیں کہ پورے بیش میں نوجوان بھڑک نیدر موڈی نیدر موڈی 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 نا بھی لگاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ریزلٹ بتائیں گے کہ کتنے بڑی وکٹری چڑھا ہے یہاں ہونے والے ڈویلمنٹ امرسر کی جس طرح سے ہوئی ہے لوکل باڈی منسٹر بھی امرسر کے ہی ہیں وہ نظر آتی ہے ابھی بیان کرنے کی زیادہ شاید دروزیوں کو بھی ضرورت نہیں رہی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں آف درکارڈ چیزوں کو اور زندر موڈ سین چینہ کا کیا وزن ہے امرسر کو لے کر کونسی چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ سانسد بنتے ہیں تو آپ کرنا چاہیں گے امرسر کے لیے دیکھیں ہزاروں سکی میں زینٹر گورنمنٹ کی ہیں جو کبھی کوئی امرسر لے کر دی آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک امرسر کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت رہتی ہے لیکن یہاں پر بدکلتے ہیں امرسر وہ آتے رہے جو جیتے رہے کہ بعد میں کبھی واپس امرسر آئی نہیں یا جا کے کہیں باہر بیٹھ گئے کہ اپنے چہر میں یا کہی دور بیٹھتے ہستے رہے لیکن یہاں پر ایک ضرورت ہے کہ امرسر کو گورنمنٹ کی آنے والی اپاری گورنمنٹ کی رینٹ لے کی وہ میں سارے اپنے ایریے میں ڈیویلمنٹ کے لیے پروییکٹ سارے لے کے آنگا کیونکہ ڈھائی سال بیٹھ گئے ڈھائی سال میں بس بتے جتنا میں کام بچائے پھر میں دو جانویس میں دوبارہ الیکشن میں آنا ہے تو میں یہ آپ سے وائدہ کر دوں کہ ڈھائی سال میں جتنا میں کر پاؤں گا شکریہ شینہ صاحب ہمیں سمید نکلی یہ تھے رجندر مون سنگھ چینہ جنہوں نے ڈیویلمنٹ کے ایجنڈے پر یہ الیکشن لڑنے کی بات کی حالانکہ ان کا دعویٰ کی جو کچھ سرکار کی سینٹرز گورنمنٹ کی یوجنہیں ہیں جو امرسر میں پہلے نہیں لائی گئی یا انپلیمنٹ نہیں ہو پائی وہ تمام چیزیں وہ امرسر کے لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے اگر امرسر کے لوگوں نے منڈیٹ دیا اگر رجندر مون سنگھ چینہ کو سانسد بنایا کیمرمن رجندر یادف کے ساتھ پمل بھاتیا لیوینگ انڈیا نیوز امرسر دیکھئے بھائی گئے